دوستو فلموں میں ہمیں ہمیشہ حیرت انگیز لوکیشنز دکھائی جاتی ہیں جن میں زیادہ تر 3D خود بنائی ہوتی ہیں جو مووی میں ہمیں جگہ اچھی لگتی ہے زندگی میں ہم کبھی بھی وہاں پر جا نہیں سکتے کیونکہ وہ مسنوعی موڈل بنایا ہوتا ہے یقین کیجئے خدا کی بنائی ہوئی یہ دنیا اور اس خوبصورت دنیا کے دلکش نظارے ہم انسانوں کو ہمیشہ اپنی طرف کھنچتے ہیں آج آپ کو دنیا کی خوبصورت جگہ جو اریجنل ہیں وہ ہم دکھانے والے ہیں ان جگہوں پر آپ جا کر خوب انجوائے بھی کر سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا وارٹر فال واک ہو یا پھر روئی بریج اور بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت امیزنگ جگہ آپ دیکھنے والے ہو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو حیران کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اس لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی مسمت کرنا ورنہ مزہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں چائنہ وہاں پر گوانگ ڈانگ کے سب سے انچے سکائی کوریڈور واتر فال واک وے پر آپ کو ایک الگ ہی وہاں پر نظارہ دیکھنے کو ملے گا اس سکائی کوریڈور کو سپیشل ٹورس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لوہے کا ڈھانچا بہت انچا ہے آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس لوہے کے ٹاور کی انچائی 166 منزلہ عمارت سے بھی زیادہ ہے یہ چائنہ کا ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کی لاغت تقریباً 288 ملین یوان تھی یہ تقریباً 40 ملین یو ایس ڈالر بنتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ دنیا میں یہ واحد ایسا ٹاور ہو جس میں زیادہ سے زیادہ فانکشن اور خصوصیات ہوں اور اس ٹاور کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ 450 واتر ٹورز کا پانی یہاں تک پہنچایا جاتا ہے اور 2000 سے زیادہ لائٹس اس پانے کے اندر فٹ کی گئی ہیں تاکہ اس نظارے کو دلکش بنایا جائے یہ ٹاور کی کلومیٹر سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اس کی روشنی سے پورا شہر جگمگا اٹھتا ہے جب آپ اس ٹاور کے اوپر لگے شیشے پر چلو گے تو ایسا لگے گا جیسے وہ شیشہ آپ کے پیروں کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے اس کی آوازیں بھی آپ کو سنائی دیں گی مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس شیشے کے نیچے ایک انتہائی مضبوط شیشہ فٹ کیا گیا ہے اور اوپر والے شیشے کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ لوگ اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں دوستو اب بات کرتے ہیں اگلی خوبصورت لوکیشن کی جوال چنگی ائرپورٹ سنگاپور دوستو اکثر آپ ائرپورٹ جاتے ہیں اور اگر آپ فنس جائیں یا آپ کی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو آپ بور ہو جاتے ہیں سنگاپور کے ائرپورٹ پر آپ لیٹ ہونے کا بہانہ ڈھونڈیں گے کیونکہ وہاں کے نظارے ہی کمال کے ہوتے ہیں دنیا کے سب سے بیسٹ ائرپورٹ کا ٹائٹل بھی اسی ائرپورٹ کے نام ہے آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ ائرپورٹ اتنے خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے کہ سات بار یہی چیمپین ہے اور ابھی ابھی اس ائرپورٹ پر دوہزار انی میں الگ ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے جس کو عام مسافروں کے لیے اب کھول دیا گیا ہے اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور کنسٹرکشن پر 1.25 بلین سے بھی زیادہ کا خرچہ ہوا تھا جو صرف مسافروں کی انٹرٹین کے لیے بنائی گئی تھی اس بلڈنگ کی چھت کو سٹیل کے پائک اور شیشے سے اس کو کور کیا گیا ہے اس کے اندر سے چوبیس گھنٹے پانی نیچے گرتا رہتا ہے اس بلڈنگ کی انچائی سات منزلہ امارت جتنی انچی ہے اور پانی کا جھرنا اتنی انچائی سے نیچے گرتا ہے کہ یہ پانی کا بہار رات کے وقت 3D کینونس کے طور پر بھی کام کرتا ہے جس کی رات کے وقت خوبصورتی کمال کی ہوتی ہے اگر آپ کو دنیا کا ٹریول کرنے کا شوق ہے تو کبھی اس ائرپورٹ کا بھی نظارہ ضرور دیکھئے گا دوستو آپ بات کرتے ہیں ووولنگ یوان سنگ ایریا اس لوکیشنز پر کافی ہالی ورڈ موویز بن چکی ہیں اس خوبصورت جگہ اور پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں اس طرح یہ پہاڑ سات سو سکوائر کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں اور آپ یہ چھوٹے اور بڑے پہاڑوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تین ہزار سے بھی زیادہ ہے گرمیوں میں یہاں پر الگ نظارہ ہوتا ہے مگر سردیوں میں یہاں ٹورڈیسٹ اس لوکیشن کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا نظارہ تو کمال کا ہی دیکھنے والوں کو ملتا ہے ان پہاڑوں کے درمیان لیک اور اوپر سے چشمیں بھی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اس لوکیشن کو اور بھی اٹریکٹ بناتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں سٹرینا ٹسکنی دوستو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اٹلی کیونکہ یہ خوبصورت جگہ اٹلی میں ہے یہ ایک نیچرل سیویننگ پول ہے اور دن پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ اس پول کا مزا لینے آتے ہیں اس پول کو ہارٹ سپریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں کا پانی آپ کو گہرے نیلے کلر میں نظر آئے گا اور اس پول کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس پول میں صرف گرم پانی ہی آتا ہے اس پانی کا نارمل ٹمپریچر تیس سے سینٹیس ڈگری تک ہوتا ہے عام پول میں آپ کو چپل اتار کر جانا پڑتا ہے یہاں پر آپ جوتے پہن کر جا سکتے ہیں کیونکہ اس نیلے پانی میں نیچے پتھر اور کنکریٹ ہوتی ہیں اسی لئے کوئی بھی ننگے پاؤں یہاں پر نہا نہیں سکتا اور آپ کو سن کر یہ بھی حیرانی ہوگی کہ عام پول میں نہانے کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں مگر یہاں پر پورا سال آپ فری نہ سکتے ہیں آپ کو کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا دوستو آپ بات کرتے ہیں انٹی لوگ کینیون اس خوبصورت جگہ کو کون نہیں جانتا اگر آپ نے پرانا موبائل دیکھا ہو اور اس میں وال پیپر بھی دیکھے ہو جو ان کے سکرین پر لگے تھے تو اکثر اسی لوکیشنز کے وہ وال پیپر ہوتے تھے اس جگہ کی پکس جب آپ بناتے ہو تو بعد میں لوگوں کو دکھاتے ہو تو یہ ایک 3D یا فیک لوکیشن لگتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کو فوٹو شاپ میں ایڈٹ کیا ہوا ہے مگر یہ جگہ حقیقت میں ہی اتنی خوبصورت ہے ایک زمانے میں ان خوبصورت چٹانوں کے درمیان سے پانی گزرتا تھا اس پانی کی وجہ سے ہی یہ پتھر اس ڈیزائن میں بنے ہیں ان چٹانوں کو دیکھنے اور فوٹوز بنانے کے لیے دن بر ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں سب سے زیادہ جن لوگوں کو فوٹو شوٹ کرنا ہوتا ہے وہ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں ٹوارس ڈیل پین نیشنل پارک دوستو یہ خوبصورت جگہ چلی میں ہے اگر آپ کو بڑے بڑے اور خوبصورت پہاڑ دیکھنے پسند ہیں تو یہ لوکیشن آپ کی فیورٹ ہو سکتی ہے اس جگہ پر جانے کے بعد آپ کو اپنے ارد گرد ایسے خوبصورت پہاڑ دیکھنے کو ملیں گے کہ شاید ان پہاڑوں کے ساتھ یہ خوبصورت نظارے آپ کو کہیں نہ دیکھنے کو ملیں ان پہاڑوں پر جب برب پڑتی ہے تو ان کے درمیان میں سے ایک ندی بہتی ہے جو اس خوبصورت جگہ کی خوبصورتی کو اور بھی چار چان لگا دیتی ہے زیادہ تر اس لوکیشن پر ہائیکنگ کرنے والے لوگ آتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ارسیاما بمبو گروہ دوستو اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جپان کیونکہ یہ خوبصورت پلیس جپان میں ہے اس جگہ کی ویڈیو زیادہ تر انٹرنیٹ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ خوبصورت جگہ کی ویڈیو تلاش کرو گے تو یہ ویڈیو بار بار انٹرنیٹ پر آپ کے سامنے آئے گی اس جگہ کی خوبصورتی یہاں پر خوبصورت جانور اور بھی بڑھا دیتے ہیں اس جگہ پر پانڈا بھی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے پانڈا کو بمبو کھانا بہت پسند ہوتا ہے ان بانسوں کے درختوں کی انچائی کافی زیادہ ہوتی ہے ایک ساتھ اتنے زیادہ خوبصورت بانس اس لوکیشن کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں پلیٹوی لیکس نیشنل پار آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اگر آپ کو ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کے لیے پکس اور ویڈیوز بنانا ہو تو آپ اس جگہ کا وزٹ کر سکتے ہو یہ نیشنل پارک روسیا میں ہے آپ اس پارک میں جائیں گے تو سامنے آپ کو پہاڑوں پر بہتا ہوا پانی نظر آئے گا اور لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھو گے تو ایک بڑی سی چیز آپ کو نظر آئے گی جہاں پر یہ سارا پانی جمع ہوتا ہے اس جگہ کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے دن پر ہزاروں ٹوریسٹ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں